اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار خستہ باکر خانی کی ریسیپی اور یہ بھی ون بائٹ باکر خانی ہے بلکل بیکری جیسا اور جھٹ پٹ آپ گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور آپ بھی اس طرح مزیدار چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ سے باکر خانی بنا سکتے ہیں آجائے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے سٹیپ میں یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے پاس ریڈی میٹ پوف پیسٹی ہے پوف پیسٹی دراصل پیٹیز کے آنٹے کو کہتے ہیں جو ایزیلی آج کل آپ کو کسی بھی سوپر مرٹ میں یہ ریڈی میٹ مل جاتا ہے شیٹس کی شکل میں اچھا فرس کریں آپ کسی ایسے سٹی میں ہے جہاں یہ ایویلیویل نہیں تو آپ اپنے گھر کے نزدیک کسی بھی لوکل بیکری سے یہ بنوا سکتے ہیں آپ ایک دن پہلے انہیں کہہ دیں کہ آپ کو پوف پیسٹی کا آٹا چاہیے تو وہ آپ کو ایزیلی دے دیں گے یہ میں نے لوکل بیکری سے ہی بنوایا ہے اور ہاف کیجی کا میں نے یہ آٹا لیا تھا اور اس سے آپ کو میں بہت ساری ریسپیز بنانا سکھاؤں گی اور آج اس کے پہلے سٹیپ میں میں آپ لوگ کو اسی سے ہی باکرخانی بنانا سکھاؤں گی اس کو جتنا یوز کرنا ہے یوز کیجئے اور باقی آپ ایزیلی فریزر میں سیف کر سکتے ہیں اور اس کو ایزیلی جب چاہیں نکال کر روم ٹیپریچر پر لاکر یوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آجائیں پھر ریسپی کو ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سٹیپز دکھاتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا خوشک میدہ جو ہے سرفیس پر چھڑک کر میں اسے ہلکے ہلکے اس کو بہت زور سے پریس نہیں کرنا کہ اس کے لیئرز خراب ہو جائیں اسے آہستہ سے پہلے میں اس کو دو حصے میں کٹ کر لوں گی اس کے ایک پارٹ سے میں آج آپ لوگ کے لیے باکرخانی بنانے لگی ہوں بیلن سے آپ اس کو ہلکے ہلکے اس طرح پریس کریے گا بلکل آہستہ آہستہ بہت زور سے روٹی بیلنے کی طرح نہیں اب یہ دیکھیں میں نے اسے لمبے شیٹ کی شکل میں ریکٹنگل میں اس کو بیل لیا ہے اب میں اس کے کارنرز کو ریموف کروں گی اس طرح چاروں سائٹ سے میں اس کے کارنرز کو اس طرح ریموف کر دوں گی اس سے کیا بینیفٹ ہوگا کہ آپ کی پف پیسٹی کے لیئرز ایزیلی اوپن ہو جائیں گی وہ اچھی سی رائز ہو جائے گی ڈیورنگ بیگنگ اب نورمل وارٹر ٹیپ وارٹر جو ہے برش کی مدد سے اس کے سرفیس پہ ہمیں برش کرنا ہے اس طرح جو نورمل وارٹر ہے یہ دیکھیں بہت آرام سے تاکہ ہر طرف وارٹر ہو جائے اب اس کے کارنرز کو اس طرح لے کر جس طرح ہم پراتھے کو رول کرتے ہیں اچھے پراتھے کو اس طرح لے کر آہستہ آہستہ اس کو رول کرنا ہے ہمیں یوں یہ دیکھیں رول کرتے ہوئے ہمیں لے کے جانا ہے اس کو اس کو فل رول کرنا ہے ہمیں اینڈ تک اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اس دوران تاکہ آپ لوگ کا پیار مجھ تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ کی سپورٹ میرے ساتھ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو رول کر لیا ہے رول کرنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے مجھے اس طرح اس کو پریس کرنا ہے بہت لائٹلی تاکہ بیچ میں کوئی بھی گیپ رہ گیا ہو تو وہ نہ ہو اور جب ہماری باکر خانی بیک ہو کر آئے تو بہت پوفیٹ شیپ میں ہو جی اب ہمیں کیا کرنا ہے نائف سے باکر خانی کے پیسیز کو کٹ کر لینا ہے سائز آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں تو مینی بنا رہی ہوں اس لئے میری رول بہت باریک باریک سی آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ کو بڑے سائز میں بنانا ہے تو آپ بڑی شیٹ لے لیں یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طریقے سے کٹ کر لوں گی شیپس میں یہ سارے کٹ کر لیے ایک ایک کر کے ون بائی ون اب میں ایک ایک پیس کو ہاتھ میں لے کر اس طرح ہتیلی میں پریس کروں گی لائٹ سا پریس بہت زور سے آپ کو پریس نہیں کرنا اس طرح پریس کرنا ہے آپ کو یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھے لے پر لے کر اس کو پریس کر لیا ہے اس طرح ون بائی ون بہت اچھی طرح اب ایک بیکنگ ٹری میں نورمل بٹر پیپر بچھا کر میں نے ان کو رکھ دیا ہے کوئی گریس نہیں کرنا ٹری کو بلکل ٹری سیمپل ہے بٹر پیپر میں میں نے ان کو تھوڑے تھوڑے سے ڈسٹینس میں پاکر خانی کو رکھ کے اس میں ایک برش کرنا ہے ایک اڈے کو میں نے پھیٹ لیا تھا اس کو مجھے پراپر لی اس کے اوپر ون بائی ون برش کرنا ہے اب تھوڑی سی شوگر چینی نورمل اور تیل ان کو مجھے اوپر چھڑک دینا ہے بیکنگ سے پہلے یہ دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے ہر باکر خانی کے اوپر چینی اور تیل چھڑک دیا ہے اب اسے میں نے بیک کر لیا تھا 180 سینٹی گریٹ میں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پاکر خانی آپ کے سامنے ہیں اسی پی پسند آئے تو اسی پی پسند کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے